دلی کی مخرجن اگر علاقے سے خبر جہاں پر جھگیوں پر بلڈوزر چلا ہے دو سو پچاس سے تین سو جھگیوں کو توڑا گیا ہے بے گھر ہوئے لوگوں نے آروپ لگایا بینہ نوٹس کے جھگیاں توڑنے کا آروپ لگا ہے ان کا کہنا ہے کہ کافی وقت سے یہاں پر رہ رہے تھے سالوں سے یہاں پر رہ رہے تھے پریوار کے ساتھ اور آج ان سے ان کی چھت چھنی گئی تو دلی کی مخرجن اگر علاقے سے خبر ہے جہاں پر ایم سی ڈی کی لگاتار عتی کرمن کے خلاف کاروائی جاری ہے اور آج مخرجن اگر میں جھگیوں پر بلڈوزر چلا ہے دھائی سو سے تین سو جھگیوں کو توڑا گیا ہے بے گھر ہوئے لوگوں نے آروپ لگایا ہے پہلے سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا کوئی جانکاری نہیں دی گئی اور جس طرح سے اچانک ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے ان کے جھگیوں کو توڑا گیا ہے ایسے میں اس گرمی میں اس جھلساتی اگر موسم میں وہ جائے تو کہاں جائیں حرشت نشتر اس وقت ہمارے سارے جڑے ہوئے حرشت کیا کچھ جانکاری آج کس کاروائی کو لے گا ہے دیکھیں آج صبح سے ہی جو مخرجن اگر کی ایٹم لے رہے ہیں اسی جھگیا ہے وہاں پر کاروائی چل رہی ہے انسیڈی کی اور پولیس پہ بھاری وہاں پر تیناتی کر دی گئی ہے اس کے موضوعگی میں پولیس کی موضوعگی میں جنسیڈی کی ایپ بک کی جا رہی ہے قریبا جو بتایا گیا ہے ایسے سے تین سو جھگیوں کو توڑ دیا گیا ہے والاکہ کل رات کو موخص طور پر جانکاری ضرور دی گئی تھی لیکن کسی طریقے کا کوئی نوٹس یہاں پر نہیں دیا گیا اور سیدھے آ کر کے بلڈوزر ان کی جھگیوں پر جن کے جو گھروں پر ان کے مکانوں پر آشی آنے پر بلڈوزر چلایا گیا اور جو لوگ ہیں وہ بے گر ہیں سامان تک نکالنے کا ان لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا کئیوں کا سامان اس جھگی کے گھروں کے اندر خراب ہو گیا ٹوٹ گیا اور اگر حالات کی ابھی بھی بات کی جائے تو پورے علاقے میں افراد افریح ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ بے گر ہو گئے ہیں گرمی میں اس سمیں چرم پر گرمی ہیں اور ایسے میں جو بچے ہیں بچے ملائے ہیں وہ سلکوں پر آ چکے ہیں ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگے کا جو سمیں ہے وہ لوگ کیسے بتائیں گے اور آخر کار ان کا آشیانہ کیا ہوگا انیس سو نبضے کی اس سے یہ بکی ہوئی جھگیاں ہیں جن کو کی آتانک سے توڑ دیا جاتا ہے جس کے ہزاروں لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں اب وہ لوگ جو ہیں اس بات سے پریشان ہے کہ آخر کار وہ لوگ جائیں تو کہا جائیں اور اس بات کا بھی وہاں پر حوالہ جب ٹوٹن ٹی وی کی ٹیم وہاں پر گئی تو یہ حوالہ دیا گیا یہ بتایا گیا کیمرے پر ہرشت یہ بتائی ہے وہاں پر جو ٹیم پہنچی ہے ان کے ساتھ ادھکاریں بھی ہوں گے ظاہر سے بات ہے کہ ان سے بھی سوال ہوا ہوا ہوگا کہ آخر کار وقت کیوں نہیں دیا جارہا آنان فانر بینا نوٹس کے بینا وقت دیئے اس طرح سے کاروائے کیوں کی جاری ہے کمسکم اگر نوٹس دیا جاتا جو ان کا سمان تھا جو بھی انہوں نے وہاں پر اکھٹا کیا ہوا تھا کمسکم وہ تو ان کے ساتھ رہتا بلکل دیکھئے ادھکاری وہاں پر ضرور تھے پولس کی ٹیم تھی اعلیٰ ادھکاری موقع پر پولس کے بھی اور جو دپارٹمنٹ کے ادھکاری وہ بھی موقع پر تھے لیکن کسی نے بھی کیمرہ شیس کرنے سے سیدھے طور پر انکار کر دیا کیمرہ پر کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے حالانکہ جو موفق طور پر یہ ضرور بولا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے جانکاری دی گئی تھی لیکن جب وہاں پر دیکھا گیا تو کسی طریقہ کو کوئی نوٹس چستا وہاں نہیں ہے ان کی جو گھر ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے اور سبھی جو لوگ ہیں وہاں رہنے والے وہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں حالانکہ کچھ جھگیاں بچی ہوئی ہیں جو گراؤن فلور تھی جن کی فشپوہ جگیاں تھی ان کو پوری طریقے سے تحسنائس کر دیا گیا اور عدیل جو تازہ حالات ہیں بلڈوزر وہاں پر چل رہا ہے ہتارے جگیوں پر چل رہے ہیں اور جو لوگ ہیں جو رہنے والے ہیں وہ اپنے آشانیوں کو مقدرشک بن کر کے ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہرشد کیا کسی طرح کا ویروڈ بھی دیکھنے کو ملا ہے ہرشد کیا کسی طرح کا ویروڈ بھی دیکھنے کو ملا ہے کیا ویروڈ ضرور شروعاتی دور میں جس لمحے میں یہاں پر بلڈوزر آیا تو لوگوں نے ویروڈ کیا تھا اس کا وہ لوگوں نے زبران اس کو روکنے کی کوشش کری تھی لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے پرچاشن نے بھاری پولیس بل وہاں بلا لیا اور محلہ اور جو محلہ پولیس بھی وہاں پر بلا لی گئی ہے اور بھاری پولیس بل کی مستعدی میں دوبارہ سے توڑ پور کی پکاروائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے لگاتار بلڈوزر چل رہا ہے لگاتار ہٹوڑے چل رہے ہیں اور بھاری پولیس بل ہے جس کے چلتے جو لوگ ہیں وہ برود نہیں کر پا رہے اور کیول آشیانے کو اجڑتا ہوا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جی